چھوٹی سی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دیکھیں جنگ خیبر کا موقع تھا نا جنگ خیبر کے موقع کے اوپر مسلمان جو ہے وہ خیبر کا گھیراو کر کر کے بیٹھے رہے چالیس دن تک لیکن فتح نہیں کر سکے پھر تھکھار کر کے لوگ جو ہے وہ مڑنے لگے کہ نہیں بس اب جو ہے اب تو یہاں سے چلتے ہیں اور رسول اللہ کو سب مشورہ دیتے تھے کہ بس اب یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہم قلعہ فتح نہیں کر سکتے اور جو منافقین مدینہ تھے اس لشکر کے اندر مسلمانوں کے درمیان جیسے عبداللہ بن عبیہ اس طرح کے اور جو دوسرے روکتے ہیں تو وہ بتایا کرتے تھے مسلمانوں کو اپنے ہی لشکر میں ڈرائیا کرتے تھے کہ سامنے تو مرحب ہے حارس ہے انتر ہے یہ تو تین بڑے بڑے نام تھے نا یہودیوں کو بھی ان کے اوپر بڑا گھمن تھا کہ جب تک یہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو خیبر کو تو کوئی فتح ہی نہیں کر سکتا یہودیوں کا قلعہ تھا بڑا تو وہ تو جانتے تھے کہ ہمیں تو جب تک یہ موجود ہیں تب تک ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ہمارے لشکروں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے یعنی اس وقت بھی اس دور میں بھی رسول اللہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ باتیں کہیا کرتے تھے کہ سامنے والے لشکر تو بڑا طاقتور ہے ان کا قلعہ اتنا مضبوط ہے کوئی فتح نہیں کر سکتا حارس کا مقابلہ کون کرے گا مرحب کا مقابلہ کون کرے گا وہ آٹٹ سا ساکھٹ کے وہ گبرو جوان اور بندے بڑے ٹائٹ تھے وہ تینوں بھائی تو وہ جو چیز تھی نا مسلمانوں کو مسلمانوں کے اندر رہ کر بہکانے والی منافقین جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے تو وہ اس ٹائم پر بھی کچھ اس طریقے سے کام کیا کرتے تھے لیکن آخری وقت میں پھر چالیس دن جب گزر گیا جب بالکل لگا کہ بس اب تو ہم خود یہاں بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اگلے دن علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو جو ہے وہ خیبر کو فتح کرے گا تو اس وقت لوگوں کو جو منافق تھے انہوں نے تو یقین کرنا نہیں تھا لیکن اصحاب تھے جو انہوں نے تو یقین تھا کہ رسول اللہ جن کے اوپر سب کو بھروسہ تھا تو انہیں پتا تھا کہ یا رسول اللہ نے فرما دی اب تو یہ ہو نہیں ہونا ہے تو ہر ایک تمنا کرتا تھا کہ مجھے علم جو ہے وہ ملے لیکن رسول اللہ نے اگلے دن علم جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی نے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھے گا تو خیبر فتح ہو گیا مرحب حریث اندر تینوں مارے گئے کس کے ہاتھوں مارے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے مارا تھا تو یہ جو وہ سیچویشن ہے نا یہ سیم سیچویشن اگر آپ آج کے دور میں رکھ کے دیکھیں نا تو آج بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا اس وقت جو سہونی جو مرحب کی اولادیں ہیں آج ہمارا مقابلہ انہی کے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت موجود ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک سپورٹ ملی ہوئی ہے امریکہ سے اور ہمارے ہی اندر کچھ منافقین ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انہی کی سپورٹ کر رہے ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں جیسے اس دور میں ہوتا تھا آج بھی وہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یار اسرائیل تو بڑا طاقت با رہے ہیں اسرائیل تو مار دے گا اپنے ہی لشکر کو بہکا رہے ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اسرائیل کی امریکہ کی ان کی طاقت کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں مطلب مسلمانوں کو شکر دلانے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی کہیں سے ہمیں طاقت میں لانے کی یا ہمیں جنگ جیتنے کی بتانے کی تو کوشش میں نہیں ہے ہمیں ہمارے حوصلے پس کرنے کی چکر میں لگے پڑے ہیں تو یہ جو سیناریو ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا سیناریو اور آج بھی جو ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کون ہے وہ حضرت علی کی اولادیں ہیں اگر آپ کوئی مانے یا نہ مانے کہ سید علی خام نہیں جائے وہ کون ہے حضرت علی کی نصر سے سید زیادہ ہے حضب اللہ لبنان سے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ سید زیادہ ہے تو یہ لیڈنگ کمانڈ جو آج کر رہے ہیں وہ حضرت علی کی اولادیں کر رہی ہیں اصحاب کی اولادیں کر رہی ہیں تو وہ جو اس وقت سیناریو بنا ہوا ہے وہ خیبر کی جنگ سے کچھ مماسلت نہیں بہت زیادہ مماسلت رکھتا ہے اور جس طرح خیبر آخری وقت میں آخری لمحے میں جا کر فتح ہو گیا تھا اسی طریقے سے اسرائیل بھی نیستو نابود ہو جائے گا اور فتح ہو جائے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں پروپیگنڈا جو کچھ بھی پھیلایا جا رہا ہے اس کو نظر انداز کریں اور اس پر یقین رکھیں کہ جب تک ہماس خود شکست نہیں کھا جاتی یا ابو عبیدہ کا بیان لوگ سن کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر جب تک ابو عبیدہ کا بیان نہیں آ جاتا کہ بھائی ہم ہار گئے یا ہمیں ہماری کسی نے سپورٹ ہی نہیں کری ہماری تو حضب اللہ نے بھی سپورٹ نہیں کی ہماری تو ایران نے بھی سپورٹ نہیں کی جب تک اس کا ایسا بیان نہیں آ جاتا تب تک کے لیے کسی بھی مولوی صاحب کے کسی بھی مفتی صاحب کے کسی بھی انیلیسز کرنے والے نیوز اینکر ہیں بڑے بڑے نامور نیوز اخبار اور جو لوگ بھی ہیں چینلز بیٹھیں ان کی کسی باتوں پر بھروسہ نہ کریں اور امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ جنگ مسلمانوں نے جیتنی ہے یہ آخری جنگ ہے اور بیت المقدس نے فتح ہونا ہے انشاءاللہ ہم اسے فتح ضرور کر پائیں گے السلام علیکم